اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے موت کا مزا چکھنا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں ضرور جانا ہوتا ہے امیر ہو یا غریب ہو بادشاہ ہو یا فقیر اس نے موت کو گلے لگانا ہی ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پانچ فرشتے بھیجتا ہے پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے اے انسان تیرا طاقتور بدن کہاں گیا آ یہ کتنا کمزور ہے تیری تیز زبان کہاں گئی آج یہ کتنی خاموش ہے تیرے گھر والے عزیز و اکارب کہاں گئے تجھے کس نے تنہا کر دیا پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے انسان تُو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں ہے جو گھر بسائے تھے کہاں گئے تُو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا پھر جب اس کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے آج تُو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف روان دوان ہے جس سے لمبا سفر تُو نے آج سے پہلے کبھی تیہ نہیں کیا تھا آج تُو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اسے نہیں ملا آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا اگر تُو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو تیری یہ خوش بختی ہے اور اگر اللہ پاک تجھ سے نراز ہوا تو یہ تیری بد بختی ہے پھر جب اسے قبر میں اتا دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے انسان کل تک تُو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آئے تُو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے کل تک تُو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا آئے تُو اس کے اندر رو رہا ہے کل تک تُو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آئے تُو اس کے اندر شرمندہ ہے پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و ایال دوست عزیز و اکارب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پھر پانچمہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے انسان وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھہرتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے تُو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا آئے تو یا تُو جنت کے عالی باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں یہ زندگی بڑی مختصر ہے اس کا کوئی بھی پتا نہیں کب ختم ہو جائے کس وقت اور کہاں سے موت آ جائے اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کریں نیک عمال کریں اچھے کام کریں نہ کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں صرف کریں ہمیں موت آنی ہے اور ہمیں قبر میں جانا ہے مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے ہمارے پاس ساتھ لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں لیکن ہمارے پاس وقت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیکی کریں اپنی زندگی اس راستے پر ڈال دیں جس کا ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی